پرسنل ایکسپینیشن پہ میں میں محترم عزرخان صاحب محترم عزرخان صاحب میرے بڑے بائیوں کی طرح ہیں انہوں نے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے جب انہوں نے اپنی سپیچ میں اس بات کا ذکر کیا کہ بلوچستان نیشنل پاٹی مرکز میں پی جی آئی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتیاد میں ہیں اور اگر یہ شور شرابہ جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں تو بلوچستان کے لئے بہت کچھ آسل ہوتا ہے جنابے والا ہم شور شرابہ نہیں کرتے بلکہ ایک سال سے بلوچستان کی وائد اسمبلی ہے جس میں سب سے زیادہ سبسٹینٹیو لوجیکل اور فیوچرسٹک ڈیبیٹ اور ڈسکشن اپوزیشن نے انٹریوز کروایا یہ وائد اسمبلی ہے اگر شور شرابہ کرتے ہیں آپ کی تقریب میں بھی ابھی کر سکتے ہیں یہ وائد اپوزیشن ہے جس نے بلوچستان کو ستر سال سے دلدل سے نکالنے کے لئے ایک سال سے آپ کی رہنمائی کی کہ تاکہ جب یہ پی ایس ڈی پی جو بنے گی اس پی ایس ڈی پی کا امپیکٹ اس کا اثر اور اس کی ریفلیکشن پورے بلوچستان میں یقصہ ہونی چاہیے یہ بات اپوزیشن کا علکہ حکومت کا علکہ ایک کروڑ کا سکیم دو کروڑ کا سکیم پانچ کریر میرے لئے بج جیسے ہمارے لئے بیمانی ہیں بلوچستان کے کوئی انگیز صدار ایک نوٹ جاہل تھے یا قائل تھے یا عالم تھے یا فاظل تھے اس کا فیصلہ بلوچستان کے عوام آنے والے چھاک پانچ سال بعد کرے گی صرف میں عزق خان صاحب نے کہا بلوچستان نیشنل پانچی نے پی ٹی آئی کے ساتھ دو سیٹس آف ایگریمنٹ سائن کیے عزق خان صاحب دو ایم ایم ایوزم نے سائن کیے ہم حکومت میں شامل ہو سکتے تھے جس طرح آپ حکومت میں شامل ہوئے ہیں وزارتیں لئے ہیں اسی طرح ہم وزارتیں لے سکتے تھے فیڈل گورنمنٹ میں ہم کافی مرات لے سکتے تھے لیکن ہم نے بلوچستان کے موضوعی اور معروضی آلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دو سیٹس آف ریکمینڈیشن اور وہ کیا کہتے ہیں ڈیمارز ان کے سامنے رکھے ایک ہے پولیٹیکل بلوچستان ابھی تک اسٹیبل مستقم صوبہ نہیں ہے بلوچستان اور اسلام آباد کے مابین اعتماد کی بحالی کا فقدان ہے اعتماد کا فقدان ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کی بحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان نے اسی لئے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سائن کیا کہ اس میں انسانی اقوک کے مسائل شامل ہیں اس میں مسنگ پرسنٹ کا مسئلہ شامل ہیں اس میں بلوچستان کے اور بہت سے معاملات ہیں جو امارے پولیٹیکل سیکٹ آف ڈیمانز میں تھے دوسرا امارہ جو ڈیمانٹ تھا جو فریم ورکم نے ان کے ساتھ سائن کیا ہے وہ تقریباً باہیس نکات پر مشتمل ہے اس میں بلا تفریق جوب سے لے کر گوادر تک چمن سے لے کر نصیر آباد تک خاران سے لے کر آپ کے خانوزی تک یہ نہیں ہے کہ بلوچستان نیشنل پاتھی کو صرف کچھ علاقوں سے ووٹ ملے ہیں ہم اپنے آپ کو بلوچستان کا رپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں ہم نے بلوچستان میں پانی کے مسائل بلوچستان میں سڑکوں کے مسائل بلوچستان میں بڑتی ہوئی بیروزگاری کے مسائل بلوچستان میں زمینداروں اور بجلی کے مسائل بلوچستان میں اس وقت جو بلوچستان کو درپیش ہے سی پیکس کے حوالے سے متعلق اس کے شیئر کے سے متعلق مسائل جس طرح جان جبالی صاحب نے ذکر کیا بلوچستان کی جو کیس ہے دولت ہے ریکو دک ہے سندک ہے پی پیل کے ساتھ معاہدے ہیں ہم نے بڑا ایک کلیرلی ڈیولپمنٹ فریم ورک ان کے ساتھ سائن کیا اور اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج تک مسلسل ہم چیخ و پکار نہیں کرتے شور شرابہ نہیں کرتے لیکن صدار اختر منگل صاحب اور فورم پر جو ہے اس متعلق بات کر رہے ہیں آج ہم نے یہ ڈیسیجن تک لیا ہے ہم آزاد بینچوں پر بیٹے ہوئے ہیں اسی شروع سے ہی کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی جائیں گے جس دن وزیرستان کا مسئلہ ہوا یا فاتح کا مسئلہ ہوا میرے خیال میں آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کے خیبر پختنخواہ صوبے کے نمائندے بھی شاید اتنے مدلل اور مصبت انداز میں انہوں نے فاتح کی نمائندگی یا صاحب کا جو فاتح ہے بھی موجودہ پختنخواہ کی نمائندگی کی نہیں کی جتنے صدار اختر منگل صاحب اور ہماری باٹی نہیں کی ہم مظلوم اور محکوم عوام سر میں سویکر صاحب بل ہم مظلوم اور محکوم عوام کی آواز ہیں یہ اپوزیشن شکر کریں جس طرح اب نسللہ صاحب نے کہا ہم آپ کی پی ایس ڈی پی کا پوست ماتم کریں گے کل کی جو ہماری سپیچ ہوگی ہم آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو نکتہ نظر ہے وہ ستر سال سے جو چل رہی والی جو جاری بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی سٹیٹیجی ہے آپ نے اسی لائن پہ گئے ہیں صرف آپ نے اپنے کپڑے تھوڑے سے اچھے اسٹری کی ہیں اس پی ایس ڈی پی کی سکیموں کے کم کرنے زیادہ کرنے سے نہیں ہم اس کا آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پروڈکشن سیکٹر میں کیسے بلوچستان کو لیے کچھ نہیں کیا آپ نے لائیو سٹاک میں کچھ نہیں کیا آپ نے فشریز میں سیکٹر میں نہیں کچھ کیا آپ نے یومن ریسورچ دیولپمنٹ کی سیکٹر میں کھر جب ہماری سپیچ ہوگی ہم آپ کے سامنے پورا پوست ماتم کر کے رکھیں گے اور پھر آپ کو ہی کہیں گے کہ خدارہ خدارہ اپنی پی ایس ڈی پی پر اپنے ڈیولپمنٹ فریم ورک پر غور کیجئے گا میں نے وہی بات کی جو بلوچستان کا بچہ بچہ پوچھ رہا ہے آزاد بن چوالہ جو ہے یہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جانگی ترین کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کبھی جو ہے بلاول بودوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں آخر اپنا قبلہ دوست کرے ایک کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ بلوچستان کے لوگوں پر سل جائے کہ آیا وہ حقوبت میں رہ کے ہمارے لئے کچھ لا رہے ہیں ابوزیسر کے ساتھ جو ہے وہ سٹمپنگ کر رہے ہیں تو اچھی ہوت میں اپنے کی قدر کرتا ہوں میں نے کوئی جرم نہیں کہ اگر میری بات سے ان کی دلازاری ہوئے میں معافی میں رہتا ہوں لیکن یہ سوال میرا نہیں تھا یہ سوال پورے بلوچستان کا ہے یہ سوال یہاں پہ سارے ممبرانٹ جو بیٹھے ہیں سب کے ذہنوں میں ہے آپ مہربانی کریں پورے بلوچستان پر رحم کریں اور اپنی پوزیشن واضح کر دیں آخر آپ کس کے ساتھ ہیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ پیس ڈی پی کا حصہ بھی لے جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ مرات بھی لے جاتے ہیں اور اسی وقت بھی آپ تنقید بھی کرتے ہیں اس طرح کی سیاست اس طرح کا رویہ وہ نہیں چلے گا مزید ان سب کے ان سب کے مائک مائک بند کر دیں تشریف رکھیں میڈم آپ پجٹ کیا والے سے بات کریں آپ لوگ تشریف رکھیں نہیں بیچ میں جمعیت والے کیوں کڑے ہوگے بھئی آپ لوگ تو تشریف رکھیں آپ سب تشریف رکھیں جناب سپیکر جناب سپیکر بلوچستان کا سر منہ نے میرا نام لیا ہے مجھ سے زمرک صاحب زمرک صاحب انہ نے میرا نام لیا ہے زمرک صاحب آپ پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر آپ نے جناب سپیکر آپ نے مجھے فورم دیا پلیز بڑا مہربانی منسٹر صاحب کو کہنے تھے آپ کوئی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میں پسنل پسنل ایکسپلینیشن صاحب دیکھیں اس کا معاملہ سپیکر سے نہیں ہے زمرک صاحب اس کا معاملہ ظہور صاحب پالیمانی سیاست کو اگر اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ تو الگ بات ہے بلوچستان کی بدقسمتی ہے کہ ادھر آزاد بینچز ہیں نہیں ادھر بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کسی کو نازاد رہنے دیتی ہیں نہ ادھر تو رات و رات جماعتیں بھی بن جاتی ہیں یہ الگ بات ہے لیکن وفاق میں وفاق میں آپ مجھے بات کرنے دیں نا میں میں آپ ہی بات سنیں نا میری ظہور صاحب ظہور صاحب بات سنیں نا جناب سپیکر صاحب دائے مہربانی اس اسمبلی کے فلور پہ جناب سپیکر صاحب احسان کریں اور واضح کر دیں کہ آپ حکومت میں ہیں احسان میں جناب سپیکر صاحب بیچ والی سیاستیں اب نہیں چلے گی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ظہور صاحب کی اگر بلوچستان کے بچے بچے کو پتا ہے بلوچستان کے بوڑے ماہوں بینوں بیواؤں اور شودہ کی لوائکین کو پتا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف کیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی لوٹ قسوٹ والی کوئی جماعت نہیں ہے کہ اس کا محقف کسی کے سامنے واضح نہ ہو بلوچستان نیشنل پارٹی آزاب بینچوں پر اس لیے بیٹھی ہے کہ اگر بلوچستان کے حوالے سے وفا کی حکومت اپنی پالیسی درست کرتی ہے ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں لیکن جناب زمک صاحب ایک منٹ کے لیے آپ بیٹھیں جی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میں آپ کو بتا دیکھیں ہم اس وقت آزاب بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاب بینچوں کی اگر آپ کو مانے نہیں آتے ہیں سپیکر صاحب آپ ان کو بتا دیں ایک ہوتی ہے پوزیشن ایک ہوتی ہے حکومت ایک ہوتی ہے آزاب بینچز جس پہ آپ ایک حکومت کو کچھ پوائنس دیتے ہیں کہ اگر ان پر عمل درامت کرے اگر انہوں نے عمل درامت نہیں کیا جناب والا ہم پوزیشن میں جانے کے لیے تیار ہیں ہم عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک بات بتانا چاہیں گے کہ بلوستان کی عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ بلوستان کی عوام پر اکی حاکمیت پر ان کی حکمرانی پر ان کی دولت پر ان کے وقت پر کس طرح شب خون مارا جاتا ہے اور رات اور رات جباتے بنای جاتی ہیں تو بلوستان کی عوام بلوستان کی عوام جو اندے بیڑے نہیں ہیں بلوستان کی عوام سب سے زیادہ باشعور اور سواسی لوگ ہیں تو بلوستان کی عوام کی بات نہیں کریں آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتا